جی این این کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ ان سے ملاقات کے لیے ہم لاہور میں واقع ان کی رہائش کا پر پہنچے تو ان کے بیٹے احمد سلمان بلوچ نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا لیاقت بلوچ صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کے شکر ہے الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں شکر الحمدللہ صاحب آپ کا تعلق ایک بلوچ قبیلے سے ہے اور ابتدائی زندگی مظفرگر میں سرائیکی ماحول میں گزری اس دور کو کیسے یاد کرتے ہیں سرائیکی ماحول بھی زبان بھی بڑی مٹھڑی زبان ہے ظاہر ہے ایک جو بچپن ہوتا ہے ابتدائی جو زندگی کے ایام ہوتے ہیں بہت ہی یادگار ہوتے ہیں ایک اچھا اپنایت والا محول پورے خاندان کے اندر رہنا مستاد کا اعترام خاندان کے بڑوں کا اعترام مسجد میں کٹھا ہونا اسی طرح پھر جب ایک زراد پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے زمین پر حل چلانے کا کام ہے تو یہ تمام چیزیں ذہن پر نقش ہیں اور اس وقت کے جو ہمارے بزرگ تھے وہ بھی ایک رول موڈل کی ایسیت رکھتے تھے بچپن کی شرارتیں بہن بھائی کتنے تھے میری اپنی ایک بہن ہے اور ہم چار بھائی تھے ابھی میں تو چھٹی ساتھویں میں تھا اور میرے بھائی بشارت بلوچ ہیں یہ تو اس وقت ابھی والدہ کی گود میں ہی تھے والد فوت ہو گئے تھے تعلیم کے لیے اپنے تایا شاکر محمد خان جو ایک سینئر ٹیچر بھی تھے ایڈ ماسٹر بھی تھے پھر ان کے ہاں آنا جانا ہو گیا ایک دلچسپ ہے کہ بھی ہمارے والد بھی تین بھائی تھے ان کے گھروں میں بھی تینوں بینیں تھی اس وجہ سے ایک بہت ہی اپنایت کا محول ہے اور بہت ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے اور ایک دوسری کی غلطیوں کو چھپانے والے جہاں پھر ایک کی غلطی پتہ چل جاتی تو وہ دوسروں کو پساتے بھی تھے سنیں میٹرک کے بعد آپ پائلٹ بننا چاہتے تھے بلکہ سیلیکشن بھی ہو گئی تھی پھر بنے کیوں نہیں میں نے جو ایف ایسی کے مرحلے پر پاکستان ائر فورس میں اپلائی کیا یہ سیونٹی ون کا زمانہ تھا جنگ کا زمانہ تھا تو میری جی ڈی پائلٹ کی سیلیکشن بھی ہو گئی لیکن میں اس عرصے میں اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہو گیا اس وقت ہمارے نازمِ آلہ تھے تصریم عالم منظر بہت ہی ذہین و فتین انسان تھے تو میں نے خط لکھا کہ بھی اب میری سیلیکشن ہو گئی ہے تو اب میں جمعیت میں نہیں رہ سکتا مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ ایک پوسٹ کارڈ ہوتا تھا انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا کہ میں باولپور آ رہا ہوں یا میں تمہیں ملنے آ جاؤں گا یا تم باولپور آ جاؤں تو میں گیا باولپور انہوں نے پتہ نہیں کیا بہلایا پسلایا اور بہر ارادہ کر لیا کہ بھئی مجھے یاد ہے کہ میں نے جب اپنی والدہ مرحومہ سے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا ان کے آنکھوں میں آنسو آئے لیکن مجھے کچھ کہا نہیں پھر خاندان کے سارے لوگ کٹھے ہوئے تو مجھے سمجھاتے رہے لیکن میں اندر سے زد کیے بیٹھا تھا کہ نہیں اب نہیں جانا تو بہرحال انہوں نے بھی سرنڈر کر دیا آپ نے اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے بڑی جم کر تاریخ ساز سٹوڈنٹ پولیٹکس کی لیکن اس کا آغاز کیسے ہوا ملتان میں جب ہم پڑھتے تھے تو ظہر ہے کھلنڈرے شرارتیں اور مختلف ہنگامہ پروریاں تھیں پھر عیوب خان کے خلاف مومنٹ چلی تو ہم اس وقت میٹرک میں پڑھ رہے تھے مومنٹ میں بھی جتنے بھی ملتان کے اندر جلوس نکلتے میں بھی تھا میرا مرحوم بھائی سعادت بھی تھے شرارتیں بھی کرتے اور جلوس کو جیسے ٹھیک کر رہے ہیں لیڈ کر رہے ہیں تو پھر ایک مرحوم ایسا بھی آیا کبھی جب بڑا جلوس نکلتا تھا تو جیپ تھی ایک تو اس کے اوپر کتہ پکڑ کے میں بیٹھا ہوتا ہے تو سارا مجمع پھر اس کتے کو دیکھ کے کہتا ہے کہ کتہ ہائے ہائے تو میں تھوڑی دیر بعد اس کے ماتھے پہ تپڑ مارتا وہ ٹان کرتا تو پورا مجمع پھر اچھلتا میں فرسٹ ایئر میں آگئے اس کے بعد پھر سیکنڈ ایئر میں پھر اسلامی جمعیت طلبہ کے کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ رابطہ رکھا پھر ملتان میں ہی جمعیت کا ایک اجتماع تھا سیونٹی ون اکتوبر نے تو یہ مطیع رہمان نظامی شہید جنہیں پچھلے عرصے میں وہاں پھانسی دے دی گئے وہ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے نازمیالہ تھے تو اس اجتماع میں مجھے شرکت کا موقع ملا وہیں میں جمعیت کا رفیق بنا تو بس میرا خیال ہے اکتوبر 1971 کے بعد سے یہ سلسلہ جاری ہے اس دور کی سٹوڈن پولیٹکس پر جنرل زیاء کے فیصلوں کے اثرات کو کیسے دیکھتے ہیں میں خیال ہے جب جنرل زیاء نے طلبہ تنظیموں پر پبندی آئیت کی پاکستان میں اس کے خلاف ابتدائی طور پر تو اعتجاج ہوا لیکن مستقل بنیادوں پر جو اعتجاج ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ نے کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں کالیجز میں اگرچہ پولیٹکل پارٹیز کی جو سٹوڈنٹس ونگز تھے انہوں نے طلبہ سیاست کے ماتھے کو داغدار کیا اب اس وقت بھی بس پارٹی تھی یا مسلم لیگ تھی انہوں نے اپنے سٹوڈنٹ ونگز کو اس طریقے سے نہ ٹرینڈ کیا نہ ان کو منظم کیا پھر اپنے اپنے ونگز تو ختم کر دیا لیکن سیاست کو بدنام کر دیا پھر زیاء علاق نے جو ہے کہ اپنی آمریت کو دوام بخشنے کے لیے اوورال ہی طلبہ تنظیموں اور یونینز پر پابندی آیت کر دی اسلامی جمعیت طلبہ پر متشدد ہونے کا تاثر ہے اس کی کیا وجہ یوت کو ایک منظم کرنے کی ایک مضبوط پونیاد ہے اسے ڈسمنٹل کرنے کے لیے پنجاب یونیورسٹی کو ایک لیورج کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے تو اسی وجہ سے اسلامی جمعیت طلبہ پر بھی یہ چیزیں پینٹ کی جاتی ہیں میں نہیں کہتا کہ بھی کوئی اسلامی جمعیت طلبہ سے چیزیں میں سینڈل نہیں ہوتی ہوں گی لیکن ہمیں اس چیز کا اتمنان ہے فخر ہے اللہ کا شکر ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ مضبوط تنظیم ہے اس کے اندر خود ایک محاسبے کا نظام ہے اسی وجہ سے اسلامی جمعیت طلبہ محفوظ بھی ہے منظم بھی ہے اور طلبہ پولٹکس میں ایک بڑا شاندار کردار بھی ادا کر رہی ہے وگرنا یہ جو الزام تراشی ہے یہ محض راستہ روکنے کی ہے وگرنا حقیقت میں ایسی چیز نہیں ہے آپ جماعت اسلامی کے نائب امیر ہیں تین مرتبہ رکنے اسمبلی بھی رہے ہیں اہم پارلیمنی عودوں پر بھی رہے ہیں لیکن اب اقتدار کے ایوانوں سے دور کیوں ہیں دیکھو جی اقتدار میں تو بندہ اسی وقت ہی آتا ہے جب اسمبلیوں میں ممبرز زیادہ ہوں جب ممبرز کم ہوں گے تو جیسے بارش زیادہ ہوتی تو پانی زیادہ آتا ہے تو ممبرز زیادہ ہوں گے تو حکومت بھی آئے گی ممبر کم ہوں گے تو نہیں ہوگی بنیادی چیز یہی ہے کہ بھی جماعت اسلامی نے پولٹکس میں ایک اصولی سیاست کو ہمیشہ ترجیح دی ہے جو میرٹ پہ کام ہے ان کو زیادہ ترجیح دی ہے اور اقتدار میں آنے کے لیے بیک بائٹنگ یا چور راستے نہیں تلاش کیے لیاقت بلوچ نے ناگیٹس، سموسے، دہی بھلے، سوائیوں اور تربوس سے توازو کی آپ کے خیال میں کیا جماعت اسلامی کو اب ینگ لیڈرشپ کی ضرورت ہے؟ جماعت اسلامی میں ایک پروسس مسلسل جاری رہتا ہے تجربہ کار بھی لوگ ہوتے ہیں، نئے لوگ بھی ساتھ ساتھ آتے رہتے ہیں اور جماعت اسلامی میں ہر سطح کی قیادت کا انتخاب اپنی تیشدہ مدت کے مطابق ہوتا ہے اس طرح یہ کوئی قدغن نہیں ہے جماعت اسلامی میں اور نہ جماعت اسلامی کے اندر یہ ممکن ہے کہ بھی اس کو اٹھا دیں اور اس کو بٹھا دیں جس میں صلاحیت ہے، میرٹ ہے وہ ایک ڈیو پروسس کے بعد خود ہی آگے آ جاتا ہے احمد سلمان آپ نے تو اپنے والد صاحب کی سیاست بھی دیکھی اور دور حاضر کی سیاست کو بھی دیکھ رہے ہیں کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں؟ جی بہت شکریہ، بھٹی صاحب پہلے تو ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ تشریف بھی لائے اور جو ہمیں آپ کی جو بہت اچھی بات بھی لگتی ہے پسند بھی ہے جو کھانے کے حوالے سے غیر میاری جو چیزیں ہیں کہ اس کو آپ بہت زیادہ ہائلائٹ کرتے ہیں آپ سے آج ملاقات ہوئی ہے تو ہم آپ سے اس کا بھی شکریہ دا کریں ابھی آپ نے جو بات کی میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی اور بالخصوص ہم نے محترم لیاکت صاحب سے جو سمجھا سیکھا برے وقت کے اندر بھی اور اچھے وقت کے اندر بھی اپنے جذبات جو ہیں کہ وہ قابو میں رہنے چاہیے آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جنہوں نے بہت زیادہ تبدیلی بھی لائے اور نوجوانوں کو اس طرف لے کر آئے کہ پاکستان کے اندر جو جمہوری انداز حکومت ہے اس کے اندر ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے پر افسوس اور دکھ کی جو بات ہے کہ انہوں نے ہمارے معاشرے کے اندر احترام ایک دوسری کی تمیز کا جو طریقہ کار تھا اس کو بالکل ختم کر دیا ہم بھی اسی کام میں جتے بھی ہیں کہ انفرادی طور پر جو ہمارا احترام ہے ہم اپنی عوام کو یہ سمجھا سکیں بتا سکیں کہ معاشرے کے اندر مسائل کا حل جو ہے وہ اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان میں ہے اور اگر ہم مل جل کر یہ کوشش کریں تو ہمارے یہ مسائل بھی دور ہو سکتے ہیں لیکن صاحب جماعت اسلامی تو محروسی سیاست کی قائل ہی نہیں ہے جبکہ آپ باپ بیٹا ایک ہی علکے سے ایک نیشنل اسمبلی کا امیدوار ہوگا اور ایک صوبائی اسمبلی کا ہوگا یہ بات درست ہے اسے ہم نے جماعت اسلامی کے مختلف فورمز پہ بھی پوری طرح اس پہ ہور کیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہماری یہ جو قیفیت ہے وہ اس محروسیت پہ تو نہیں آتی کہ بھی ہم نے زبردستی کسی کو مسلط کر دیا تو یہ ایک بائی چانس ایک صورت پیدا ہوئی ہے وگر نہ میری یہ کوشش ہے نہ کوئی خواہش ہے کہ بھی اپنے کسی بیٹے کو مسلط کیا جائے محروسیت تو اسی کو کہتے ہیں کہ بھی جس میں والد جو ہے کہ وہ زبردستی اپنی اولاد کو دوسروں پر مسلط کر دے صرف اپنے اختیار اور اپنے اقتدار کی بنیاد پر وہ اپنے اولاد کو دوسروں پر مسلط کر دے اور میں نے تو خود بھی جماعت کے فورمز کے سامنے یہ بات رکھی کہ بھی یہ ایک سوال اٹھ سکتا ہے لیکن جماعت اسلامی نے دوبارہ غور کر کے بھی یہی فیصلہ کیا کہ یہ اس طرز کی کوئی محروسیت نہیں ہے کہ ہم زبردستی ہے جماعت کا اپنا انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہے عثمان صاحب آپ نے لیاقت بلوش صاحب کا طرز سیاست بھی دیکھا اور اہل خانہ کے لیے ان کی شفقت بھی دیکھی دونوں کرداروں میں لیاقت بلوش صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے یہ نہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں تو جس وجہ سے باقی بھی بزرگ ہیں بڑے قابل احترام ہیں لیکن شروع سے جو ان کے اندر ایک چیز دیکھی ہے ایک جستجو کے ساتھ ایک کنسسٹنسی اور پھر ان کے کردار کے اندر ان کی گفتگو کے اندر بہت اچھا ایلمنٹ اور خصوصاً آج کل کے نوجوانوں کے اندر جس طرح کی کیفیت ہے جس طرح کی نفسہ نفسی کا معاملہ ہے اس میں کوئی شک نہیں اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایک رول موڈل ہے تو ہم تو یہی کہیں گے ہمارے تو بزرگ ہیں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے اب یہی میرے والد ہیں اور اللہ ان کا سایہ صحت اور سلامتی کے ساتھ ہم سب کے اوپر قائم رکھے جبران صاحب آپ جماعت اسلامی یوت پنجاب کے صدر بھی ہیں موجودہ سیاست میں ینگ لیڈرشپ کا رول کتنا اہم سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ جی آپ کا آپ نے موقع دیا بات کرنے کا یہاں پہ تشریف لائے یقینا کسی بھی چینج تبدیلی تغییر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو نوجوان اس کے دستے میں شامل ہوں اور اس دنیا کا سب سے بابرکت انقلاب وہ تھا جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور وہ انقلاب بھی اس میں آپ اگر صحابہ کرام کی گنتی شروع کریں تو آپ کو چند انگلیوں پر گننے کے قابل صحابہ ملیں گے جو عمر رسیدہ تھے باقی تمام جتنے صحابہ تھے وہ ینگ تھے ان کی ایج بارہ چودہ سال سے لے کر تیس پینتیس سال کے درمیان تھی تو پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر کہیں بھی اگر کوئی چینج ریولوشن کوئی تبدیلی کوئی انقلاب اگر آ سکتا ہے تو اوویسلی وہ نوجوان ہی اس کو لیڈ کرتے ہیں نوجوان ہی اس کے اندر رنگ بھرتے ہیں اور اس کو وہ جو ایک سوچ ہوتی ہے اس کو جو عملی تصویر پھر بنتی ہے اس میں نوجوانی رنگ بھرتے ہیں پیٹرول کی بڑتی ہوئی قیمتیں دیکھ کر کیا اتادی حکومت کو روس سے سستہ تیل اور گیس خریدنی نہیں چاہیے ویسے تو جہاں سے بھی سستہ تیل ملے ضرور لینا چاہیے لیکن جو ہمارے ملکی معیشت کی صورتحال ہے ہم سعودی عرب سے بھی ایک ڈیلیڈ پیڈ جو پیٹرول لیتے ہیں پھر بھی عوام کو سہولت نہیں دے پاتے تو یہ اگر نظام ایسے چلتا ہے لیڈرشپ یہی رہتی ہے ان کو مفت بھی تیل ملے گا تو پھر بھی عوام کا تیل نکال لیں گے لیاقت بلوچ اپنے دیرینہ دوست ملک علی اسلم سے ملنے ان کے دفتر گئے ملک صاحب کتنا پرانا تعلق ہے لیاقت بلوچ صاحب کے ساتھ لیاقت بلوچ صاحب سے میرا تعلق ونس اپان او ٹائم کا ہے میں خلال ہی فرس میٹ ان یئر ٹو تھاوزن وان اور تب سے بہت میربان دوستیں ہمیشہ شفقت کرتے ہیں آپ ایک معاشی ماہر بھی ہیں کاروباری آدمی ہیں تو یہ بتائیں کہ موجودہ حکومت کی جو معاشی پالیسیز ہیں ان میں اور سابقہ حکومت کی معاشی پالیسیز میں سے کس کی زیادہ بہتر تھی دیکھیں جی ابھی تو یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہماری ہے کوالیشن پر مبنی ابھی تو ہمیں یہی یقین نہیں آرہا کہ یہ ایک مہینہ گزاریں گے دو مہینہ گزاریں گے یا ڈیٹھ سال گزاریں گے کسی نے کسی گروپ کی طرف سے اندرونی خبر آتی ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا ابھی تک تو پالیسیز ہیں ہی نہیں ابھی تو سروائیول کی پالیسی ہے بہت زیادہ بے یقینی ہے میں نے ایٹمی دماغوں کے بعد اتنی بے یقینی ابھی دیکھی ہے اور تب بھی اتنی بے یقینی نہیں تھی جتنی اس وقت ہے موجودہ معاشی اور سیاسی بہران کا حل کیا دیکھتے ہیں دیکھیں ہم پجھتر سال سے تو ہم ایک نظام لے کے چل رہے ہیں باہر سے مانگنا ہے کرزے لینا ہے دوستوں کے سامنے کشکول پھیلانا ہے دوست بھی بڑا رحم فرماتے ہیں لیکن عملا تو یہ نظام جو ہے کہ چل نہیں پایا اور ناکام ہو گیا اسی لیے دستور میں یہ تیہ کیا گیا کہ بھی ربا فری معیشت بھی لائی جائے اور ایک نیا خود نصاری کا نظام بھی لائی جائے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز تو اس میں ہے کہ پولیسی ساز بلکل کلیر ہوں کہ اب ہم نے ملک کے نظام کو کیسے چلانا ہے دوسرا اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ بھی پولیسی بنانے والے ہیں منیج کرنے والے ہیں وہ بددیانت نہ ہو کرپشن میں مبتلاہ نہ ہو وہ سرکاری خزانے کو شیر مادر کی طرح نہ ہڑپ کر دیں پھر اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کو اللہ نے وسائل تو بہت دی ہیں انہیں ایکسپلور کرنا چاہیے یعنی ایک لانگ ٹرم پلیننگ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے وسائل کی بنیاد پر اپنی معیشت کو سہرہ دیں شباہ شیف جس طرح نیشنل ڈائلوگ کی بات کرتے ہیں جماعت اسلامی کی اس کے بارے میں کیا تجاویز ہیں اب جیسے وفاقی شریع عدالت کا فیصلہ آیا ہے تو ایک پانچ سال کی مدت اس میں دی گئی ہے کہ ہم اپنے نظام کو ٹھیک کریں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی ڈائلوگ کریں اب اگر کوئی اسی کو ہی ملک و ملت کی طاقت بنانا چاہے تو یہ ایک ذریعہ بن سکتا ہے ذراعت میں بہتری لائی جائے جدید دور ہے ٹکنالوجی کا دور ہے اپنے ملک کے اندر سرمایہ کار ہیں اگر آپ ایک خوف کا ماحول رکھیں گے اور ناروار ٹیکسز لوگوں پر مسلط کرتے رہیں گے اور ریاستی اداروں کو اتنا با اختیار منا دیں کہ وہ لوگوں کے عام ٹویسٹ کرتے رہیں نیشنل پرارٹیز پہ نیشنل لیڈرشپ کے کٹھے بیٹھنے کی ضرورت ہے ہم ایک ڈیزاسٹر میں ہیں ایک تباہی کی طرف جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال سنبھل سکتی ہے اگر ایک لانگ ٹرم پلان کر لیے دیں آپ نے بات کی کہ سارے سٹیک اولڈرز ایک پیج پر آ جائیں باقی سب لوگ تو آن بورڈ ہیں صرف عمران خان باہر ہیں تو اس مسئلے کا حال کیسے نکلے گا یہ جو مخلوط حکومت ہے یہ تو ایک لڑکھڑاتی حکومت ہے کمزور حکومت ہے ان کا کوئی آپس میں جو اکٹھ ہے وہ کسی نیک نیتی پہ نہیں ہے یہ مفادات پہ ہے ایک خاص شارٹ ٹرم پلان کے لیے تھا وہ تو انہوں نے اچیف کر لیا ہے لیکن ملک کو چلانا آگے جو انتخابات ہیں اس میں بھی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ سارے کوئی ایک پیج پر اکٹھے ہیں یہ مختلف الخیال لوگ ہیں اس لیے جو جماعت اسلامی کا موقف ہے عوام کا جمہوریت اور الیکشن پر اعتماد کی بحالی کی ضرورت ہے اور پھر جو سیاسی قیادت ہے وہ اس چیز پر اتفاق کر لے کہ شفاف الیکشن ہونا چاہیے اس کے نتائج کو تسلیم کیا جانا چاہیے اور پھر جو ہے مل کے اس نئی اسمبلی نئی پارلیمنٹ میں پھر قومی اتفاق کے رائے کی اکمت عملی بنائیں اس وقت تو اب ادم اعتماد کی تحریک کے بعد ان اداروں کی عملن کوئی احسیت نہیں ہے جب آپ ایک پاکٹ اپوزیشن بنا لیں تو اس نظام کو کون قبول کرے گا جو ملک کی ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی اور بوران سے نکلنے کی ضرورت ہے وہ میں نیک کپیسٹی ان میں دیکھتا ہے اتعادی حکومت جو انتخابی ترامین کر رہی ہے اس کے بارے میں جماعت اسلامی کی کیا رہا ہے لیکن ہمارا تو ایک مستقل مطالبہ ہے کہ مضبوط جمہوریت شفاف اور غیر جانب دارانہ انتخابات ہی ملک و ملت کی طاقت بنیں گے اور جب سیاسی لوگوں میں اقتدار کی حوص ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ پھر زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے اب عمران خان صاحب نے بھی صلاحات کی لیکن یک طرفہ کی اور قانون سازی میں برلوز کیا اور آج یہ حکومت بھی یک طرفہ طور پر اپنی اکثریت کی بنیاد پر ان چیزوں کو انڈو کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مزید تنازعات پیدا ہو گئے ہیں پارلیمنٹ کا سیاسی جماعتوں کا اصل کام ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو مکمل بااختیار بنائیں مالی اور انتظامی طور پر اور وہ الیکشن کمیشن جو ہے کہ تمام پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے الیکشن ریفارمز پہ بھی اتفاق کریں جماعت اسلامی نے اٹھارہ نکاتی ایک الیکشن ریفارمز کا پورا ایجنڈا دیا ہے اور وہ ایک ایسی بنیاد ہے کہ جس میں تمام ملک کی جماعتیں اس پر اکٹی ہو سکتی ہیں کیا جماعت اسلامی چین، روس، ایران اور پاکستان کے ریجنل بلوک کی حمایت کرتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان امریکن بلوک میں رہا ہے جس کا پاکستان کو فائدے کے بجائے مسلسل نقصانات ہوئے ہیں اب امریکہ کی وہ حجمنی بھی ختم ہو رہی ہے پھر امریکہ کسی کا دوست بھی نہیں ہے لازمی طور پر اس کے شکن جیسے تو نکلنا چاہیے اب ریجن میں یا پورے خطے میں جو نیا بلوک تشکیل پا رہا ہے پاکستان چین کی دوستی کی وجہ سے ادھر جانا تو ایک ابفطری بات ہے لیکن پاکستان کی ضرورت وہی تھی کہ جس میں ملائشیا، ایران، پاکستان، انڈونیشیا اور اس طرز کے جو چند بڑے ممالک ہیں اسلامی دنیا کے انہیں کوئی آپس میں پہلے ٹھیک ہونا چاہیے وگرنہ ایک بلوک سے نکل کر آپ دوسرے بلوک میں جائیں اور آپ کی اقتصادی صورتحال بھی اسی طریقے سے مشکلات سے دوچار ہو تو پھر پہلی غلامی کے بعد دوسری غلامی ہو جائے گی اس لیے یہ ایک سٹریٹیجیک معاملہ ہے اتنا سادہ نہیں ہے سیکٹریٹری سیاسی امور برائی جماعت اسلامی آمیر نصار کے گھر گئے جہاں سینئر کارکن جماعت اسلامی وسیم اسلام قریشی بھی موجود تھے لیاقت بلوک صاحب آپ کی جماعت کے نائب امیر بھی ہیں آپ ان سے حلقے کی سیاست کے بارے میں اور ملک کی سیاست کے بارے میں کس طرح کی رہنمائی لیتے ہیں بلوک صاحب سے بڑا میرا ازادی تعلق ہے اور ایک طویل ازادی تعلق ہے اس ملک میں اگر کچھ چند ایک زیرک سیاستدان ہے جن کے پاس صلاحیت ہے جو اس ملک کو چلا سکتے ہیں تو بدقسمتی یہ ایک کے بھی ہمیں اس طرح کا موقع فراملی کیا جا رہا ہے اور جو پہلے ہمیں تین دفعہ موقع ملا لیاقت صاحب محترم اس علاقے سے ہمارے سے منتخبوں کے آئے تو یہاں پہ سوئی گیس کا کام تھا سڑکوں کا کام تھا یہاں پہ سکول بنانے سرکاری کا کام تھا تو محترم لیاقت صاحب نے اس پہ بڑا ورک کیا اس پہ بنایا اور ہم سب ان کے مشکور ہیں آمیر نصار نے زہرانے کا خصوصی احتمام کیا جماعت اسلامی کے کارکن حافظ محمد احمد اور حافظ عمر فاروق اتھر کی دعوت پر کوٹ لکپت پی پی 166 میں وارٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتا کیا جماعت اسلامی کے بانی سید ابو العالی مودودی مرہوم کی اچھرا میں قائم رہائش کا گئے گھر کے احاتے میں سید ابو العالی مودودی اور ان کی اہلیہ کی قبروں پر فاتح خانی کی بچوں نے پھولوں کے گلدستے پیش کیے سید ابو العالی مودودی میموریل ٹرسٹ کے نگران تبسم احمد نے زیر تعمیر ٹرسٹ کے کاموں سے آقاہ کیا عمران خان کہتے ہیں اصل پاور سیاست دانوں کے پاس نہیں ہے اس سے پہلے آپ کی جماعت بھی اور نون لیگ بھی یہی کہتی رہی ہے تو اب موجودہ سیاسی منظر نامے کو دیکھیں تو کیا نیوٹرلز واقعی نیوٹرل ہیں جن کو نیوٹرل کہا جاتا ہے یا نیوٹرل سمجھا جاتا ہے وہ کبھی بھی نیوٹرل نہیں رہ سکتے اس لیے کہ ان کے اندر ایک ذوق شوق ایک جبلت پیدا ہو گئی ہے بالا دس رہنے کی با اختیار رہنے کی اور اپنی طاقت کی بنیاد پر چیزوں کو منیج کرنے کی لیکن سیاست دان جب اپنی پارٹی کو منظم نہ کریں اور ملک کو چلانے کے لیے کوئی تیاری اور وین نہ رکھتے ہوں اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہر کمپرومائز کریں نیوٹرل ہی طاقتور ہوگا یہ توقع ہم رکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا ریاستی آدارے یہ پلیٹ میں رکھ کے یا جولی میں اختیارات ڈال دیں گے یہ ممکن نہیں ہے کرپشن کے خلاف جماعت اسلامی کا اپنا ایک موقف ہے اس وقت حکومت جس تیزی کے ساتھ اپنے خلاف کیسز ختم کر رہی ہے کیا جماعت ان کے خلاف کوئی تحریک چلائے گی دیکھیں تحریکیں تو ملک میں چلتی رہتی ہیں اعتجاج بھی ہوتا ہے پریس کانفرسیں بھی ہوتی ہیں دیکن عمران خان صاحب ایک ایسے سربراہ ہے جن کا دعویٰ تھی بھی تھا اور توقع بھی تھی کہ وہ اکانٹیبلیٹی کریں گے اعتصاب کریں گے دیکن ان کے اعتصاب کا ٹیسٹ کیس تھا پنامہ لیکس انہوں نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی دوسرا مرحل آیا کہ پنڈورا پیپرز جو تھے کہ اس میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ظاہر ہوئی لیکن عمران خان صاحب نے وہ ریل اکانٹیبلیٹی نہیں کی جس کی وجہ سے یہ سارے کرپٹ لوگ اس کے دائرے میں آتے ہیں اور کرپٹ مافیا کی بے کنی ہوتی اور عملاً اعتصاب کا ایک ستیاناس کر دیا ہے اور کرپٹ مافیا مضبوط ہو گیا ہے شباشیف حکومت نے جس طرح آئیہ سائی کو اختیار دیا ہے بیورو کریٹس کی پرموشن کلیرنس کا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ پہلے عمام میں ننگے تھے اب ننگے باہر سارے آگئے ہیں وگرنا ملک کے اندر جتنی بھی اہم پوسٹنگز ہیں اور اس کی تقریہ ہیں یہ پہلے بھی انہیں جنسیوں کی تمام کلیرنس کے بعد ہی لگتے تھے ٹھیک ہے سکورٹی کلیرنس تو ہمیشہ سے ہوتی ہے اور سکورٹی کلیرنس یہی ادارے کرتے ہیں لیکن اعلانیاں اور نوٹیفائی کر کے جس طرح اپنے آپ کو بے بس سمجھا گیا ہے تو اس سے ان کی اپنی کمزوری ظاہر ہوئی ہے کبھی ہیلیکاپٹر کیس کبھی توشہ خانہ کبھی بشرا بی بی کبھی فراغ ہوگی حکومت پریس کانفرنسز سے آگے کیوں نہیں بڑھتی مسئلہ یہی حشر جو تھا نا کہ پہلے بھی عمران خان کے دور میں بھی رہا کہ بھی اگر ثبوت تھے ٹھوز ثبوت تھے مقدمات تھے تو اعتصاب کی عمل کو مکمل ہونا چاہیے تھا وہ بھی ناکام رہے ہیں اسی طریقے سے ان کا کھیل بھی بس ایک دعویوں کی طرح ہی ہے جیسے عمران خان صاحب نے بہت سارے ترجمان رکھ لیے تھے اور جن کا روزانہ کا کام تھا کہ بھی وہ سرکاری جگہوں پر بیٹھ کے صرف پریس کانفرنسیں کرتے تھے میں خیال ہے اسی سنت کو یہ بھی پورا کر رہے ہیں باقی ان کے پاس کوئی ایسی بنیاد نہیں ہے کہ واقعتاً یہ کوئی کاؤنٹو بیلیٹی کر سکیں ابھی تک تو جن مقدمات میں یہ پھنسے ہوئے ہیں یہ اب اپنے اختیارات کے ساتھ پہلے تو اپنی چمڑی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو بعد میں دیکھیں گے بھی ان کے ذریعے کوئی اعتصاب ممکن بھی ہے کہ نہیں حکومت بار بار عمران خان کی گرفتاری کی بات کر رہی ہے کیا کسی تحریک کو دبانے کا یہ درست طریق ہے دیکھیں ہم تو اصولی طور پہ اس بات کے قائل ہیں کہ پاکستان میں ہر پارٹی کو سیاسی اور دینی جماعت کو یہ آئینی جمہوری حق ہے کہ وہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں اور جہاں بھی ان کو اتجاج کا حق ملتا ہے تو پورا من اتجاج ہونا چاہیے لیکن بدقسمت ہی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی حکومتیں آتی ہیں وہ اسی پولیس کے ذریعے اسی انٹیلیجنس آداروں کے ذریعے اسی ریاستی آداروں کے ذریعے مخالفین کو دباتے ہیں اور ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں اور ہم ایسے اقدامات کی تائید نہیں کر سکتے ہیں موجودہ حکومت میں مریم نواز کے کردار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں پر خالے وہ میاں نواز شریف کی صاحبزادی ہیں اور مسلم لیگ نون کی ایک اہم عددار ہیں پھر اس وقت موجودہ حالات میں مسلم لیگ نون کے اندر سے وہ واحد ایک ایسی اوریٹر ہیں جو پبلک کیچنگ بھی ہیں اور پارٹی کے جلسوں کو بھی زوردار طریقے سے نبا رہی ہیں ایک پارٹی کی مرکزی لیڈر ہونے کی حصیت سے ان کا بہرحال اپنی جگہ ایک اہمیت ہے اور ایک خاتون ہونے کے ناتے بھی اور اپنے پارٹی کے موقع کو اور خاص طور پر اپنے والد کے بیانی اور موقع کو بڑھانے میں وہ ایک اہم رول اردا کر رہی ہیں یہ الگ بات ہے کہ بھی ان کے اس بیانی کے ساتھ خود پارٹی کے اندر کتنا اتفاق ہے یا نہیں ہے شباز شریف وزیراعظم ہے تو کیا وجہ ہے کہ نواز شریف پھر بھی پاکستان نہیں آ رہے؟ میرے خیال ہے کہ یہ جو حدم اعتماد اور پسے پردہ جو چیزیں تیہ تھی ہیں اس میں یہ چیزیں تیہ ہی تھی کہ بھی نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے اور مریم نواز منظر پر نہیں آئیں گی اور یہ اپنی حکومت چلائیں اب نواز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے ایک ہوا تو بنائی کہ بس آ رہے ہیں پھر وہ معاہدہ یاد کروایا گیا کہ وہ نہیں آئیں گے اور مریم نواز کے بارے میں ایک پلٹیکل کارکن کی حسیت سے میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ یہ شاید ساری قوتوں کی ضرورت پڑ گئی کہ عمران خان کے مقابلے میں مریم نواز ہی جلسے بھی کر سکتی ہیں تقریر بھی کر سکتی ہیں اور ان کا جو بیانیا ہے یا لبو لہجا ہے وہی ایک بہتر نمائنگی بھی کر سکتا ہے تو اگر کہیں تیہ بھی تھا تو حالات کی ضرورت کے مطابق مریم نواز کو اٹم ہونا پڑا ہے اور انہیں موقع مل گیا ہے اور موقع کا ٹھیک استعمال کر رہی ہیں جس طرح پنجاب سمجھی میں الیکشن ہوا اور پھر پی ٹی آئی کے عراقین ڈی سیٹ ہوئے تو اس کے بعد کیا پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت جائز ہے پھر اخیال ہے کہ جب ان کا التخاب ہو گیا تو وہ تو جائز ہو گیا اب اس کو ناجائے ثابت کرنے کے لیے دو طریقے ہیں عدالت سے ان کو سزا ہو جائے یا ان کے خلافت میں اعتماد کی تحریک آ جائے یا انہیں کانفیڈنس کا ووٹ لینے کا کہا جائے اور وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکیں وگرنہ میرے اپنے خیال کے مطابق جس الیکشن پروسس کے ذریعے وہ بن کے آ چکے ہیں وہ اب بیٹھے ہیں اچیس مئی کو جو ہوا کیا یہ درست تھا درخواہل ایک امران خان صاحب نے اجلت میں فیصلہ کیا بڑے جلسوں کے بعد ان کا خیال تھا کیا وہ بڑا ایک کراؤڈ کو اکٹھا کر لیں گے وہ نہیں کر پائے ایک ایسا ٹرننگ پائنٹ تھا کہ جس میں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہونے تھے تو امران خان صاحب نے بھی یہی سمجھا کہ وہ شاید یہ ایک ایسا مرلہ ہے جس میں وہ ایک فائنل پانچ لگا سکتے ہیں لیکن وہ اپنے ساتھ بندے بھی نہ لاسکے پھر ساری رات جو مذاکرات پسے منظر میں چلتے رہے اس میں امران خان کی کمزوری پی ڈی ایم کی طاقت بن گئی اور یہ کچڑی مزید پکتی ہے پکتی رہے گی کسی وقت بھی ہنڈیا بیچ چورائے ٹوٹے گی کیا روانبر صاحب کو الیکشن نظر آتے ہیں میرے خیال ہے جی کہ الیکشن ایک تو پچیس مئی کا مرلہ تھا کہ اگر اس وقت انانسمنٹ ہو جاتی تو پھر تو کلیر تھا لیکن وہ امران خان صاحب کی ناکامی ہے یا حکومت کے شاترانہ چال ہے کہ جس میں فیلال الیکشن ٹل گیا ہے اب دوسرے دو مرائل پاکستان میں بہت اہم ہیں ایک چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کا مرلہ ہے ایک آئندہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کا مسئلہ ہے اور ہمارے ملک کی سیاست میں جب اس طرح کے مرائل ہوتے ہیں تو وہ ایک بڑا ٹرمائل ہوتا ہے ابنورمیلٹی ہوتی ہے تو یہ ایک ایسے مواقع ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ حکومت تو نہیں چل رہی مہنگائی بڑھ رہی ہے لوڈ شیڈنگ بدترین ہے کنٹرول نہیں ہو رہی عملاً جو ہے حکومت اپنی کوئی ورد ثابت نہیں کر رہی ہر محاص پر ناکام ہے جو ٹرمائل چل رہا ہے تو میں قبل از وقت انتخاب کے آپشن کو رد نہیں کرتا عاصف علی زرداری رجیم چینج آپریشن کا کریڈٹ لیتے ہیں اور اب نواز زرداری دس سالہ رفاقت کی باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں کیا یہ اتحاد اتنا لمبا عرصہ چل پائے گا مفادات پر اکٹھے ہیں مفادات پر اکٹھے رہیں گے جب کبھی مفادات کا ٹکراؤ ہوگا تو پھر اصولی جنگ شکھڑی ہو جائے گی ایک دوسرے کو گلے سے لگانے اور ایک دوسرے کے گلے پکڑنے میں کوئی دیر نہیں لگتی بلاول بھٹو زرداری نے بطور وزیر خالجہ طویل غیر ملکی دورے کی ہیں کیا آپ پاکستان کے لیے کچھ حاصل کر پائیں ہیں پاکستان کے لیے نہ کر سکیں اپنی گرومنگ تو کر رہے ہیں یا اپنے سیوی میں بیرونی دوروں کا نکات کا اضافہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ بھی اس وقت تو فوراں محاص پر تو پاکستان کی اہمیت اس وقت بڑھے گی جب پاکستان کے اندر استحقام ہوگا پی پی ایک سو اٹھاون شاہ جمال میں جماعت اسلامی کے امیدوار عمیر حفیظ کی الیکشن کیمپین کے سلسلے میں حاجی سابر علی کے گھار کارنر میٹنگ کے لیے گئے لیاقت بلوشتر جس طرح انڈیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے پاکستان کی حکومت کی جانب سے بڑا تھنڈا اصاب اتجاج کیا گیا ہے اس سلسلے میں جماعت اسلامی کوئی تحریک چلانے کا ارادہ رکھتی ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ پہلے ہی بڑا ظلم ہو رہا ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے جس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل چلنی ہوئے ہیں اسی لیے پوری دنیا سے رد عمل بھی آیا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے جس شدید رد عمل کا اظہار ہونا چاہیئے تھا وہ نہیں ہیں بہرحال ہم حکومت کے اس ٹھنڈے رویے کے بھی مضمت کرتے ہیں اور پوری دنیا سے جو آواز اٹھی ہے ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں اصل ضرورت تو یہ ہے کہ شاعر اسلام کی مقدسات اسلام کی اور جو مقدس ہستیاں ہیں ان سب کے احترام کے تحفظ کے لیے قانون سازی ہونی چاہیئے اور ایک ونس فر آل تیہ ہونا چاہیئے کہ یہ توہین کی روش ترک کی جانے چاہیئے جماعت اسلامی کے کارکن مفتی عمر آوان کے ناظرہ و حفظ قرآن کے حوالے سے قائم ادارے الفاران ایڈوکیشن سینٹر کا افتتا کیا پی پی ایک سو ساٹھ میں جماعت اسلامی یوت کے نائب صدر طلحہ احسان چودری کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر مبارک بات دینے ان کے گھار گئے جماعت اسلامی اتفاق کالونی کے تحت عوامی مارچ کی تیاریوں کا جائزہ لیا لیاقت بلوچ اور ان کے بیٹے احمد سلمان بلوچ نے کارنر میٹنگ کے شرکا سے خطاب کیا لاہور چیمبر کے ایکزیکٹیو میمبر اور لیاقت بلوچ کے دیرینہ دوست عبدالود علوی نے پرتکلف عشائیے پر دعوت دی علوی صاحب کتنے عرصے سے تعلق ہے لیاقت بلوچ صاحب سے جب میں اسلامی جیمعی طلبہ میں تھا اس وقت سے ہم ان کو جانتے ہیں اور ہمارا تعلق ان کے ساتھ بلکل ایسے ہی ہے جیسے باپ بیٹے کا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جب ہم آپس میں گفتکو کرتے ہیں ہمیں کبھی یہ بھی فیل نہیں ہوا کہ اتنا ڈیفرنس ہے وہ ہمیں بڑی محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ دوستوں کے ساتھ دوستانہ تعلق بھی ہے اور ایک احترام کا رشتہ بھی ہے بہت زیادہ لیاقت صاحب کے ساتھ تعلق ہمارا ہمارا بھی اور میرا جو خاص طور پر جو میں اگر آپ سے دوں تو لیاقت صاحب کا نام ہم نے 1985 میں ہی بیسکلی ہمارے گھر میں یہ روزانہ کی بنیاد پر لیا جاتا تھا اچھی بات یہ تھی کہ لیاقت صاحب کی ہم نے جو ان سے بہت زیادہ سیکھا وہ یہ کہ یہ ہائلی اورگنائزڈ آدمی ہے بے شک ہمیں کبھی ہم ہارے بھی ہیں لیکن ہمیں کبھی یہ فیل نہیں آیا کہ ہم کسی ایسے فرد کے ساتھ لگے ہیں ہیں کہ جس کے اوپر کوئی الزام بغیرہ ہو سکتا ہے لیاقت بلوش سے ہلکی پھلکی گپشہ بھی ہوئی لین سر سارا دن آپ کے ساتھ گزارا بڑا ہیکٹک شیڈول تھا لیکن آپ تھوڑے ہلکے پھلکے غیر سیاسی سوال ہو جائیں ہمیں غیر سیاسی لوگ بیٹھے ہیں آپ نے لاور میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی سٹوڈنٹ پولیٹکس میں اچھا خاصا اثر رسوخ بھی تھا کبھی یوں ہی چلتے چلتے کسی کی طرف مڑ کے دیکھا تو ہوگا میں نے تو نہیں دیکھا ممکن ہے کوئی اور دیکھ رہے ہوں کتنے دل توڑے ہم دل توڑنے والوں میں سے نہیں ہیں سب ہمارا اترام کرتے تھے اسلامی جمعیت طلبہ میں تھے تو ناظم کا ویسے بڑا اترام ہوتا تھا تو ناظم کو خود بھی آیا کرنی پڑتی شادی کیسے ہوئی میرا رشتہ بھی جو ہے کہ وہ تائے کے ہاں ہوا میں پنجاب انیسٹری صدر تھا بھٹو کے خلاب مہم چل رہی تھی تائے جان نے جو ہے کہ بھی تاریخ تیہ کر دی بھی اس کا تو پتہ نہیں کیا ہے بس تاریخ تیہ کرو خود ہی آئے گا یہ ایک کیس اپریل انیس سو ستتر میں پیہ جام اٹھال بھی تھی وہ بھی میں نے خود انعوس کی ہوئی تھی سٹوڈنٹ کانسل کی طرف سے پھر چوبیس اپریل کو میری شادی تھی جب میں پہنچا تو میری برات پہلی مظفر گھر چلی گئی مصروف سیاسی کارکنے گھار سیاست اور فیملی میں توازن کیسے قائم رکھتے ہیں بس میں کوشش تو کرتا ہوں کہ بھی اپنا جو وقت ہے اس کو ایک ترتیب سے بہت عد تک کوشش ہوتی ہے کہ اس کی پابندی کی جائے لیکن اس میں بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ جو میرا اپنا گھر ہے یہ فیملی ہے اسے میں مجموعی طور پر وہ وقت تو نہیں دے سکا لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ میری آلیا خود بھی پڑی لکھی ہیں پھر جائنٹ فیملی ہے پھر میرے اپنے بھائی ہیں انہوں نے بھی ساری چیزوں کو سنبھالا رکھا اس طریقے سے اللہ کا شکر ہے چل پڑے اپنی بیٹیاں ہیں میری ایک ان دنوں پرنسپل ہے ایک ڈاکٹر ہے تینوں بیٹے ہیں ماشاءاللہ اپنے ٹھیک کام پر ہیں فارغ اوقات میں کیا مصروفیات ہوتی ہیں فارغ ہوتے ہیں نہیں پھر سوتے ہیں بلوچ کبائلی ہونے کے علاوہ اب تو آپ لاہوری بھی ہیں کھانے کے معاملے میں لاہوری ہیں یا کبائلی کھانے پسند کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ مجھے کھانے کے اندر میری کوئی ترجیح اور پسند نہیں ہے بس جو آجائے کھاتے ہیں کبھی خود بھی کھانا بنانے کا تجربہ کیا ہنڈے بائل کر لیتے ہیں سب سے پسندیدہ جگہ کون سی ہے دنیا میں ویسے بحیثیت مسلمان تو جو پسندیدہ جگہ ہے وہ تو خانہ خدا کا مکرمہ ہے پھر مسجد نبی ہے روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ویسے میں دنیا میں ملخہ لے انتالیس ممالک میں میں گیا ہوں گا ناروے اچھا ملک ہے امریکہ میں کئی جگہوں پر ہم گئے لاس انجلس سے آگے جو اس وقت پریزیڈنٹ ریگن کا جو علاقہ تھا گھر تھا ان کے ایریا میں میں گیا تو اس کی بھی جو خوبصورتی ہے وہ نقش ہے ذہن پہ باقی جو اپنا ملک ہے وہ بھی ہر اعتبار سے بہت خوبصورت ہے آپ سفید لباس پہنتے ہیں کیا دوسرے رنگ دل کو نہیں بھاتے بس یہ بھی میرا اندازہ ہے کہ میں سیونٹی فائیو کے بعد سے میں یہی سفید سلوار کمیز اور اسی طرح ہی کہ دو تین سال میں پانچ سات آٹھ سوٹ بنوا لی ہے بس وہ یہ ایک دن ایک صبح پہنا اگلے دن وہ صبح اتار دیا پڑے لکھے سیاست دان ہے کتاب بھی نہیں کی عادت تو ہوگی جا میں کتاب پڑھتا رہتا ہوں مسلسل پڑھتا رہتا ہوں آج کل کونسی کتاب زیر مطالعہ ہے اسلامی ریاست میں ان دنوں پڑھ رہا تھا تو بعض چیزیں کانسٹیوشنل اور اسلامی وی آف لائف کے حوالے سے چند چیزیں دیکھنی تھی تو پھر مولونا مودودی رحمت اللہ علیہ کی تحریر ایک تلاش کرنے لگیں تو اتنے موضوعات اٹریکٹ کرتے ہیں تو پھر کئی چیزیں خود ہی پڑھنی پڑھ جاتی ہیں تو ان دنوں تو میں اسلامی ریاست کو ہمیں پڑھ رہا تھا اب تو جماعت اسلامی کے طرانوں میں بھی میوزک شامل ہو گیا ہے دف ہے میں دف ہے آپ کو بھی کبھی نہ کبھی میوزک سے لگاؤ تو رہا ہوگا میرا خیال ہے میرا اپنا جو لائف سٹائل ہے نا جی وہ کوئی ایسی دلچسپیوں یا ایسی ترجیحات میں نہیں ہیں ٹی وی پر کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں کرکٹ میچ ایک وقت کی کوئی خبر کو اچھی طرح سن لینا باقی تو دن بھر کی جگالی ہوتی ہے یعنی نو بجے کی جو خبریں ہوتی ہیں اس سے کمہ بیش بیشمار چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں باقی تو آج کل ظہر ہے ٹوئٹ ہے اور فیس بک ہے اس سے تازہ ترین چیزوں سے اگائی ہوتی رہتی ہے البتہ اب یہ بھی مہارت ضروری ہے کہ سوشل میڈیا میں آنے والی خبر سچائی کتنی ہے اور جھوٹ کتنا ہے آپ خود سوشل میڈیا کس ساتھ تک استعمال کرتے ہیں اتنا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ٹوئٹ کرنی ہو بعض چیزیں جو کرنٹ افیز پہ ہوتی ہیں اپنی ایک تحریر کر دیتے ہیں ہمارا جو سیٹ اپ ہے اسی سے پھر اس کو چیزیں وہ پک ہو جاتی ہیں خاص طور پر موٹر وے پہ جب سفر ہوتا ہے تو وہ دو تین گھنٹے ایک اچھی اپروچ ہو جاتی ہے چیزوں کو دیکھنے کی ہر چیز سمجھنے کی اب مارا سیگمنٹ ایسر ریپیڈ فائر سابق وزیراعظم عمران خان کو ریٹ کریں آٹ اف ٹین کام تو دس نمبری کی ہیں شہباز شیف کو ریٹ کریں آٹ اف ٹین میرا خواہل ہے نیشنل لیول پہ تو انہیں ریٹنگ میں آنے میں ابھی وقت لگے گا اور ان کی طبیعت میں جو تیزی ہے وہ میرا خواہل ہے ایک مطابقت نہیں پیدا ہو رہی برچہ ایک چیف منسٹر کی حیثیت سے انہوں نے اپنی ورث محسوس کروائی تھی ان شخصیات پر ایک ایک کمنٹ کریں حمزہ شباز شریف میرا خواہل ہے یہ سارے ہی مشورے سے بالاتا رہے ہیں رانا سناولہ انہیں تو مشورہ دینا سورج کو چراغ دکھانے کے متراد ہے شاہ محمود قریشی پیر ہیں جی پہنچے ہوئے لوگ ہیں انہیں کون مشورہ دے سکتا ہے اجاز جاؤدری انہیں کافی سمجھا چکے ہیں مولانا فضل الرحمان ہم اعترام کرتے ہیں ان کا ڈاکٹر یاسمین راشد اللہ تعالیٰ ان کا وزن کم کر رہے ہیں مریم نواز عمران خان صاحب کی ایکٹیویٹی نے اس کے لیے سپیس پیدا کر دی میاں محمود الرشید ہمارے بہت اچھے دوست ہیں بلاول بٹو درداری کئی اے پی سیز میں مجھے موقع ملا ہے اس میں بلاول بٹو کی بھی اور مریم نواز کی بھی ایک بڑی اچھی اور جچی طولی ان کی بات بھی ہوتی ہے اور تجزیہ بھی ہوتا ہے لیکن جلسوں میں یا عمومی ایک گفتگو میں جیسے وہ چیزوں کو منیج نہیں کر پاتے شاہد خاکان عباسی شاہد خاکان بھی جو ہیں کہ بہت فیر آدمی ہیں لیکن ان کے اندر بھی ایک جوش و جذبہ ہے جس سے چیزوں کو مشاہد مس ہینڈل کر جاتے ہیں مفتہ اسماعیل مفتہ ہی ہیں چودری پرویزلائی چودری پرویزلائی صاحب سے بھی ایک بڑا اچھا ذاتی تعلق ہے ایک مدت سے ہمارا ایک اترام کا رشتہ ہے لیکن میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ پلٹیکلی ان کا جو ultimate فیصلہ ہوتا ہے وہ disaster ہوتا ہے اچھے لیڈر ہیں آصف علی زرداری بہت ذہین فتین ہے دوست محمد مزاری اچھا نوجوان ہے پڑا لکھا ہے بلک شیر مزاری کے پوتے ہیں لیکن ابھی گروم کرنے میں وقت لگے گا شیری مزاری شیری مزاری بھی ان کی والدہ بھی ان کے والد بھی ہمارے ساتھ ہے میں نے رہے یہ خود بھی پروفیسر رہی ہیں بہرحال ان کی جو international issues ہیں اس aspect میں ان کا نکتہ نظر اچھا ہوتا ہے لیکن ایک approach ان کی زیادہ secular ہے اس وجہ سے impact اور ہوتا ہے شوکترین شوکترین بھی اچھے بینکر ہیں شیخ رشید شیخ ہے نا جی فیاض اللہ سنچوان مباد جی ہم سے گئے ہوئے ہیں نا بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ سارا دن گزارا بہت اچھا لگا بہت اچھی یادیں لے کے جارے ہیں بڑے مرمانے بہت شکریہ آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی